موسیقی 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 میں دیکھتے ہوں بڑی مامی کہاں ہے گئی یا نہیں گئی ہے دروازہ تو کھلا ہے سیاہ چلی جا چکی ہے ماماں چلی گئی دیکھتے ہیں چلو ابھی یہ کرسماس کا مکلا نہیں ہے کیا کھر رہی ہے بجائی جی چھوٹے ماما کے گھر میں دیکھو ان کے گھر میں پتھا کے تیاری ہو رہی ہے اور مجھے بول رہے کہ ہم دیکھتے ہیں باقی لوگ کہاں پہ ہیں دور اوپن کرتے ہیں یہ دیکھو یہاں کوئی ہے کوئی بھی نہیں ہے یہاں بھی کوئی نہیں ہے لگتا ہے اوپر جانا پڑے گا سب لگتا ہے اوپر ہے اے مائی لوگ دنچو را دے را دے یہ تو ہی پہ ہیں اچھا یہ آلو کی سبجی بنا رہی ہے یہاں پہ کتھا کے لیے اور یہ سیاہ یہاں پہ آتے ساتھ ہی جو ہے پٹیٹوز کو آلو کو چھیل رہی ہے بوائل آلو کیونکہ یہ جو آلو بے نے بھی دکھایا تھا آپ لوگ کو اس کی سبجی بن رہی ہے کتھا میں تو ایسے سبجی اچھے لگتے ہیں اور ایک ہی مامی نے چھولے بوائل کر دیا ہے تو میں سوچ رہو کہ اس کو مسالہ لگاؤں اب اس کی ہم تیاری کریں تو یہاں پہ جو ہے میں سبجی بنا رہی تھی آلو کی سبجی نے مامی نے پھتا نہیں چھوٹی مامی نے بنا کے رکھا تھا مسالہ بنا کے رکھا ہوتا تو اس میں میں جو ہے اب تاری بڑھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں ادھر پہ میں جو ہے چھولے کو بھی تڑکا دے رہی تھی مسالہ لگا رہی تھی مطلب بوائل تو مامی نے کر کے رکھ دیا تھا اور دیکھیں یہاں پہ نا میں دونوں سبجیوں میں آپ دیکھ سکتے کہ گرم مسالہ گرم مسالہ نہیں گرم پانی ڈال رہی تھی گرم پانی جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو ہمیشہ ہی کہا ہے پہلے سے ہی شروع سے ہی کہ کھانے میں کبھی بھی تھنڈا پانی مر ڈال لیے گا گرم پانی ڈال لیے گا کہ ٹیمپریچر ایکول رہتا ہے اور کھانے کا ٹیسٹ خراب نہیں ہوتا مسالے کا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں یہ آلو کی سبجی میں جو ہے تری بڑھا رہی تھی پانی بڑھا رہی تھی اور ساتھ میں ادھر پہ چائی بھی بن رہی تھی ہماری نا اور چھولے بن رہا تھا یہ دیکھیں میں آپ دیکھ رہے کی ریسپی کیا شیئر کروں میں سبجی مطلب جو کتھا میں پوجا میں بنتا ہے وہ سیمپل والا ہے دھنیا پاورڈر حلدی میرچ اور بس جیرہ پاورڈر تھوڑا سا بھون کے ڈال لیکن یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو پوجا کا کھانا ہوتا ہے Very tasty ہوتا ہے اور ایسا نہیں کی میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں باقی سب لوگ بھی کام کر رہے تھے باہر کے میں تھی میں کچھن میں تھی یہاں پہ اور ہاں میک چھوٹی والی sister تھی وہ اوپر تھی وہ پنجری اور حلوہ بنا رہی تھی تو وہ بہوٹ tasty بنا رہی تھی تو وہ ہی بنا رہی تھی اور یہاں پہ میری بیچ والی sister بھی آگے تو وہ یہاں پہ جن لوگوں نے lunch نہیں کیا تھا کیونکہ ماما مامی ماما مامی کے فیملی کا سب کا فاسٹ بڑی مامی نے کھانا بنا کے لے کے آئی تھی وہ نا سب کے لئے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ بوندی بنا رہی تھی ہاں یاد آگیا مجھے کہ میں بوندی بنا رہی تھی بوندی بھی میں نے سمپل سا تھوڑا سا یہ سندھا نامک ڈالا اور جیرہ بھون کے ڈالا اور بہت تیسٹی ہوا تھا خودی بنا رہی ہوں خودی ایسے کہہ رہی ہوں ہمیں ایسا نہیں ہے بیچ میں جو ہے میں ابھی نکل کے ہاں سے جا رہی ہوں اپنے فرنڈ سے ملنے بہت سالوں بعد آج ہم لوگ ملیں گے مدد پریتی سے تو میں پیشلی پار آئی تھی تب ملی تھی لیکن گیتہ سے تو مجھے خود کو یاد بھی نہیں ہے کہ کب ملی تھی میں لاسٹ ٹیم اس سے بہتار ٹائم ہو گیا کافی سالوں کے گیتہ سے ملے ہوئے تو تو میں جرا اپنے فرنڈ سے مل کے آتی ہوں بلکہ آپ لوگوں کو بھی ملواتی ہوں تو ہم لوگ ابھی سکوٹی میں ہی نکلیں گے کیونکہ کار بار بار نکالنا لے جانا نا تھا سا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ ہے کہ ٹرائفک بھی ہوتا ہے کافی تو چلیے چلتے ہیں اور یہاں پہ میں جا رہی ہوں اپنی فرنڈ سے ملنے کے لیے پنکس کے ساتھ میں ہم لوگ جا رہے تھے اور یہ دیکھیں ہاں پہ ہم مل گئے ہیں یہ میری فرنڈ پریتی ہے سامنے جو بلو دو پٹا جس نے لے رکھا ہے اور یہ یلو میں جو ہے کیتا ہے ہم لوگ ہس رہے تھے کیونکہ کیتا کا جو ہس بینڈ ہے آرمی میں ہے وہ اور وہ میرا فرنڈ ہے ایکچولی ہم لوگ سب سکول میں ساتھ میں ہی پڑھ رکے ہیں تو وہ ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے فون آیا تھا بڑڈے والی دن تو وہ کہہ رہا تھا کہ اے بھائی تو کیا ویڈیو بناتی ہے میری وائف کو تو بہت لت لگ گئی ہے تیری ویڈیوز کی لت لگ گئی ہے وہ تو رات کو میں سوچتا ہوں کہ سو گئی ہے کمل ہوڑ کے تو وہ کہہ رہا تھا کہ لیکن وہ تو جو ہے ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی تیری اور وہ مسیح پوچھ رہی تھی کی بڑڈے والی ویڈیو کیوں نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں میں وہ ہی بتا رہی تھی کمل ہوڑ کے وہ ویڈیو تو بڑڈے والی ویڈیو کیوں میں نے کہا ٹائم ہی نہیں ملا تھا تو وہ ہی بات کر رہا تھے اور ہم لوگ بس آپس میں جب فرنڈز ملتے ہیں تو ایک دوسری کی باتیں ہوتی ہیں اور ہماری ایک فرنڈ نہیں ہے یہاں پہ شالو نہیں ہے رہتے ہیں آپ دیکھر میں رہتے ہیں جب تلر Küll ملتے ہیں بہت اچھا جو ریٹ میں بہت اچھی ہیں ملتے ہیں اور بہت اچھے ہیں بلکہ میں نے اس کو اور تماما کہا کہ باقی بھی جو کانزمیٹک آئیٹم سے رھانا چاہیے کیونکہ ایزی رہتا ہے بہت نا اور ہم سچ میں یہاں پہ بہت سالوں بعد میں رہے تھے ہم لوگوں نے سکولنگ کاللیج سبکو ساتھ میں کیا تھا بہت ٹائم باد میں رہتے تو اچھا لگ رہا تھا آپ لوگ کے بھی اپنے فرنس ملتے ہوں گے تو اچھا لگتا ہوگا پرانے یادے تازہ ہو جاتی ہے بہت اچھا تھا میں آپ کو بتاؤں کی پوجہ سے بیچ سے بھاگ کے آئی تھی بھاگ کے آنے کی گھر میں بھی نہ بتایا آئی تھی اور ممی بعد میں مجھے پوچھ رہی تھی کہ تو کہاں چلی گئی تھی اور اس کے بعد پھر میں پوجہ میں بھاگ گئی تھی اور ایک اور چیز بتاؤں گی کہ میری جو یہ فرنس کا شاپ ہے یہ نا آن لائن بھی سیل کرتی ہے جورریز اگر آپ کو لینا ہو تو میں ساتھ میں ہی ویڈیو کی ساتھ میں لاسٹ میں ڈنک لگا دوں گی آپ لوگ جرور دیکھئے گا اور یہاں پہ جو ہے پوجہ شروع ہو چکے وہ تو شکر میں بج گئی کہ کتھا سٹارٹ نہیں ہوئی تھی یہ دونوں پیچھے جو بیٹھی ہیں میری مامی کی سسٹر سے مطلب بڑی سسٹر سے اور جو بینک میں بیٹھی ہیں وہ تو بہت بیوٹیفول ہے کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو جرور ملواؤں گی ان لوگوں سے آج تو کتھا پوجہ میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنا مطلب وہ زیادہ بہت زیادہ انٹریکشن ہی ہو پاتا ہے پھر بھی ان لوگوں نے مامی لوگوں نے ماما لوگوں نے زیادہ لوگوں کو نہیں بلائے تھا کیونکہ ایک تو وہی کرونا کا کارن بھی ہے تھوڑا سا ویستتہ بھی ہوتی ہے اپنی تو یہ میں آگئی تھی ہوں پہ پوجہ کر رہی تھی اور بڑی چھوٹی مامی مجھے کہہ رہی تھی کہ ادھر سے آکے پوجہ کرو میں وہ ہی سے کر رہی تھی پوجہ نا پہلے اصل میں تو مامی نے مجھے کہا کہ ادھر سے آکے پوجہ کرو سامنے ادھر ہے بھگوان جی کموں یہاں سے پوجہ کرو یہ دیکھئے تو آپ لوگ بھی بھگوان جی کے درشن کر بھیجئے اور بھگوان کا آشیروات پرابت بھگوان کو پاڑی کالا جو سا بھگوان کو مک سمجھے بھگوان چو جاتے بھگوان لائے دا سا بھگوان چو کتھا سمپن ہو گئے اور یہاں پہ اب ہو رہا ہے ہون کے تیارے اور یہ حلوہ ملے جاری ہوں ہون سماغری میں مکس کرنے کے لیے تو یہاں پہ جو ہے اب ہون چل رہا ہے 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 اسے آسمان میں دیکھ رہے ہیں وہ اور آرکھیں بھی سمپن ہو گئی سمپن ہے پرشاد گھرن کا اور پرشاد گھرن کا تو چلیا پرشاد گھرن کرتے ہیں یہ ہے آلو کی سبجی جو ہم لوگوں نے بنائی دی کافی دن میں بن گیا تھا تو تھنڈا ہو گیا تھا ہم یہاں پر گرم کر رہے تھے کافی لوگ کو ساتھ ساتھ میں کھلا بھی رہے تھے مطلب جو بھی لوگ آئے ہوئے تھے گیسٹ لوگ آ رہے تھے تو ساتھ ساتھ میں ان کو کھلا بھی دیا تھا اس لئے یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوں گی کانٹریٹی کم ہو چکی ہے اس لئے کیونکہ ویڈیو میں بھول گئے تھے آپ لوگ کو دکھانا اصل میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میرے عادت بھولا کدو کی سبجی بھی بنائی تھی کدو کی سبجی بھی بنائی تھی اور یہاں پر سب لوگ باقی لوگوں کھلا دیا تو وہ چلے گئے تھے گھر اور ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے چھوٹے ماما نہیں آ رکھے تھے ڈیڈی بھی نہیں تھے بڑے ماما بھی نہیں تھے سب نا پوجا کرنے جا جو سندھیہ کانین اپنے گھر میں پوجا ہوتی وہ اس کے لئے جا رکھے تھے اور یہ دیکھئے اب ہو چکا ہے پرشاد بطرن اور ٹنکی ہماری بیچاری بہت اس کو بھوک لگی تھی تو اس کو ہم نے کانا کلا دیا کہاں گئی وہ ادھر ہی بیٹھ ہوئی تھی جس نے بھی شوٹ کیا ہے وہ یہ دیکھئے یہ بیٹھ رکی ہے ہماری ٹنکی یہاں پہ پیٹھ رکی ہے اچھا اس سمیں کیمرہ جو ہے میرے سیا کے پاس تھا تو سیا جو ہے وہی سوٹ کرتی یہ دیکھئے ٹنکی کیونکہ صبح سے فاسٹ رکھا ہوا تھا تو اب اسی بات ہے کہ بچوں سے نہیں ہوتا یہ سب ہے بچے نہیں کر پاتے اتنا تو ہم سب یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور پرشاد کا جو بھی کھانا ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹری بنتا ہے بہت سواد بنتا ہے تو اس کھانا پینا ہو گیا اب ہم لوگ سب لوگ یہاں پہ جو ہے ویدہ لے رہے تھے ایک دوسرے سے کیونکہ نیکس دے جو ہے میری چھوٹی سسٹر کو بھی نکلنا تھا اسے دہلی واپس جانا تھا پھر اس کے ایک دن بعد ہم لوگ بھی گھر کے لیے نکل جائیں گے تو پیکنگ بھی کرنی ہوتی ہے اپنا سب کچھ ہے اور یہ دیکھئے پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھا تھا یہ جو سنیک پلانٹ بولتے کتنا اچھا لگ رہا تھا یہاں لگا رہا تھا ماما لوگ نے اور اب ہم لوگ جو ہے جا رہے اور مامی کے پیر میں ابھی بھی درد ہوتا ہے کافی اوویس سی بات ہے کیونکہ میں نے آپ کو بہت بار بتایا کہ ان کا فیکچر ہو گیا تھا پیر فیر آپریشن بھی کرنا پڑا تو درد ہے ان کے پیر میں نے یہ دیکھئے یہ پنکج سیا نے بینو کی سینڈر سے دیکھے جا رہے اور پنکو کو میں نے کہا تمہیں ہی سے چلو بایا اور یہ دیکھو کتنا پیارا روز دگا ہے یہ ایکچولی میرے بیچ والی سسٹر کے سسر جی نے لگایا تھا انہوں نے لگایا تھا انہوں نے دیا تھا یہ پلانٹ کتنا پیارا لگ رہا تھا روز دیکھیں اور ماما کا یہ کرسماس ریکوریشن ابھی نہیں نکلا ہے تو اب جنوری میں بس نکل جائے گا کتنا پیارا لگ رہا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے لائٹننگ میں اس طرح سے اور ماما یہاں پہ سب کو سویٹس دے رہے تھے سب کے لیے لے جانے کے لیے سب کو سویٹس دے رہے تھے ہمیشہ ہی دیتے ہمیشہ ہی لے کے آتے ایسے دے رہے تھے اور میں بڑے ماما کی گھر کی ویڈیو بنا دی تھی تو ماما بان رہے تھے مت بنا میری گھر کی ویڈیو میرے جو بڑے والے ماما ہے ویسے میرے ماما دونوں ہی ہے اور بڑے والے ماما بہت ہم لوگ نا بہت ہی مطلب میں کیا کہوں مجاکی قسم بولتے نا ہندی میں وہ ہے بہت ہی زیادہ جو کر بول سکتے آپ اس ٹائپ کے ہماری فیملی تو چلیئے اب میری فیملی سے آپ لوگ مل گئے میں آپ لوگ سے ویڈا لیتی ہوں آج امید ہے کہ آپ لوگ کو آج کا بلوگ بھی پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کے ایک لائک ضرور کریے گا چینل کو سسکرائب کریے گا بائی بائی ٹیک کیئر